اسلام علیکم کیسے ہیں سب چھٹھاک ہیں اچھا تو یہ میں نے آپ کو ویڈیو دکھانی تھی ہم نے یہ اوفیس سٹارٹ کیا ہے ابھی اس کی وال سب طبوب کی بنے ہوئی ہے ابھی ہم نے اس پر جبسم کلائڈنگ شروع کی ہے ادھر طبعی میں یہ جبسم شیٹ ملتی ہیں اس کو چینل لگا کے پیچھے دیوار کو اوپر کور کر دیتے ہیں پورا تاکہ ساری دیوار پلسٹر نہیں کرنی پڑے اور پلین ہو جائے اور پینٹ ہو جائے سوکٹ بغیرہ بھی اس میں لگانے سے لیکٹریکل کی اس لئے ابھی ہم نے یہ سات سینٹی کا سٹڈ چینل یوز کیا ہے دیوار سے کلائڈنگ کرنے کے لئے آپ پانچ سینٹی کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہم کو ذرا پیچھے سپیس چاہیے تھے اس لئے ہم کو پیچھے سپیس چاہیے تھے اس لئے ہم نے سات سینٹی کا سٹڈ چینل بیوز کیا ہے لیکٹریکل سوکٹیٹ ہے ایسا جی ای باکس ہوتے ہیں تھری بے سکس کا تھری بے تھری کا اس میں ہم پائپ رنگ کر دیتے ہیں پہلے پھر اوپر بورڈ لگا دیں گے اس کے بعد وائرنگ کر کے اور سوکٹ کا کور لگا دیں گے ایزیلی بہت ایزیلی کام ہو جاتا ہے یہ پائپ سپرنگ ہے اس سے ہم پائپ کو بینڈ کرتے ہیں بڑے سانے سے بینڈ ہو جاتے ہیں علیدہ سے کچھ پائپ کی نہیں لگانے پڑتی ہے کی پائپ سیدھا ہوتا ہے لیندھ ہوتی ہے وہ بینڈ ہو جاتی ہے یہ ہم سپورٹ لگا رہے ہیں پیچھے سے کلیڈنگ کو لیول کر کے میں ہماری اپن سیلنگ اس میں سیلنگ نہیں ہے اس لئے ہم اس کی کلیڈنگ کریں گے فل ہائٹ تک یہ ہم فیشر اور سکرو یوز کرتے ہیں تاکہ تھوڑا آگے پیچھے کچھ کرنا ہو تو ایزیلی ہم کھول کے کھا سکتے ہیں یا اس سے مضبوط بھی ہوتا ہے یہ گرین کلر کا جو جب سم بوڈ ہے یہ ہم واٹر پروف کے لئے یوز کرتے ہیں یہ واٹر پروف ہوتا ہے پینٹری ایریا میں واش روم ایریا میں جھرے کچھ پانی کا کام ہو ادھر یوز ہوتا ہے باقی ڈرائی جو ہوتا ہے جب سم بوڈ نارمل وہ ہم وائٹ یوز کرتے ہیں فائر کے لئے پین کلر کا یوز کرتے ہیں یہ ہماری سپورٹ لگ گئی ابھی یہ ہم ساکٹ لگا رہے ہیں جی آئی کی چینل دونوں چینل کے درمیان میں ہم نے ٹریک چینل لگایا ہے اس کے اوپر لیول رکھ کے ہم نے 326 کا اور 323 کا ڈیٹا اور ٹیلی فون کے لئے ہم نے ساکٹ لگایا ہے بوکس لگایا ہے وہ بیچے جب سم بوڈ میں کٹنگ کر رہے ہیں سینس آئیس مارکنگ کر کے ہم نے بوڈ اس کے اوپر لگائیں گے پہلے پائپنگ کر لے جی میری ابھی ایسی فرس ویڈیو ہے تو نیکسٹ بھی میں کوشش کروں گا جیسے 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 ٹائم ملتا ہے آپ لوگوں کو دکھاتا رہوں کہ در دبائی میں کام کیسے ہوتا ہے یہ بیلڈنگ کو ہوتھی ہیں باہر سے پورا ہوتی ہیں اندر ان کے آفیس ہوتے ہیں پھانی کلیڑور ریڈی ہوتا ہے پھانیوں اور کوکڑوڈر کے اندر جو آفیس ہوتے ہوتی ہیں اس میں سیلنگ کرنی ہوتی ہے ٹائل کا کام ہوتا ہے جسام کا کام ہوتا ہے پینت کا کام ہوتا ہے الیکٹریکل کا اگر وہ بیلڈنگ میں واشروم آپ کے آفیس کے اندر ہے تو وہ واشروم مست chop transformed زیادہ آفیس میں ایسا یہی کام ہوتا ہے ٹائل کا سیلنگ کا اس کے بعد گلاس سے پارٹیشن کرتے ہیں آفیس میں سب کام انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کیسے ہوتے ہیں کیسے کیسے کرتے ہیں یہ فرسٹ ویڈیو ہے ابھی آپ کو شاید صحیح سمجھنی ہے یہ پائپ پہ نے بینٹ کیا ہے وہ سپرنگ سے سپرنگ ہم پائپ کے اندر ڈالتے ہیں اس کو بینٹ کرتے ہیں اس کو جو یہ ڈاپٹر ہوتے ہیں جو ہم بوکس کے اندر لگاتے ہیں تاکہ وہ نکلے نہیں جب ہم وائٹ ڈالے یا کھینچے تو ہمارا پائپ نکلے نہیں جیسے آپ ایڈیا پاکستان میں سیدھا پائپ بوکس کے اندر لگا دیتے ہیں ایدھر ایسے نہیں ہوتا یہ بقاعدہ جب پوری وائرنگ بغیرہ سب ہو جاتی ہے تو پھر دیوہ انسپیکشن ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا میٹر لگتا ہے اس میں ڈی بی ڈریسنگ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا ڈی بی ڈریسنگ کیسے کرتے ہیں تھری فیس ہے آفیس کے اندر ایف سیو یونٹ ہے ان کا تھربو سٹیٹ کے کنیکشن سب میں آپ کو دکھاؤں گا جب سن بورڈ کی جب پوری کلیڈنگ ہو جائے گی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا ٹائل ہماری اس آفیس میں لگ چکی ہے وہ اس کے لئے سوری وہاں میں آپ کو دکھاؤں سے کھا لیکن کسی اور سائٹ پر ٹائل شروع ہوگی تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ٹائل ایدھر کیسے لگتی ہے ٹائل کا کام کیسے ہوتا ہے گلی سے لگتی ہے سیمٹ سے سکریڈنگ بھی ہوتا ہے نیچے میں ابھی پائپ بینڈ کر کے اس کے اندر لگا رہا ہوں چینل سے یہاں پہ ہماری ایک پارٹیشن آنی ہے تو اس میں سے پائپ نکال لیں گے سورو سوکٹ کا کنیکشن دینا تھا اس لئے کرمی بہت تھی اس لئے میں نے موبائل ایک سائٹ پر رکھا تھا تاکہ آپ کو دکھا سکوں لیکن مجھے لگتا ہے صحیح ویو نہیں ہے تو نیکس ٹائم میں انشاءاللہ اچھے سے موبائل سٹینڈ پر لگا کے میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے کام ہوتا ہے کیسے کرتے ہیں یہ جو آپ چینل دیکھ رہے ہیں یہ ساتھ سینٹی کا سٹڈ چینل ہے اور یہ جو پر میں نے سوکٹ لگائی ہے یہ ٹریک چینل ہے یہ دیکھ لیں پائپنگ ہو گیا ہے دونوں سوکٹ کا ڈیٹا اور ٹیلی فون کا اور یہ لیکٹری کی سوکٹ ہے ٹری بار ٹکس والی